موسیقی آسفر علیکم میں ہوں شاہد حسین میرے ساتھ امینہ نور مجود ہیں آج اس ویڈیو میں علیزے اور فروز خان جو کیا دکار ہیں اس سے متعلق بات کریں گے کیونکہ فروز خان اور علیزے کی الہدگی کے بعد نہ صرف عدالتوں کے وہ چکر کاٹ رہے ہیں قانونی چارہ جو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں بلکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی بھی زینت بنے ہوئے ہیں نہ صرف اس کیس کو لے کے مختلف میڈیا پرسنس گفتگو کر رہے ہیں بلکہ اداکار اور مختلف جو سوشل میڈیا کے ایکٹیویس ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں اس معاملے میں پریشانی مزید بڑھ چکی ہے ایک دوسرے کے خلاف جس طرح قانونی چارہ جو ہی کی جا رہی ہے اب اس سارے معاملے کو لے کے یعنی کہ سوشل میڈیا پر جو گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں پریشانی خاص طور پر جو بڑی ہے وہ فیروس خان صاحب کے حوالے سے بڑی ہے جس میں وہ پریشان ہے کہ سوشل میڈیا پر ان سے جو ان کے خلاف جو گفتگو ہو رہی ہے نہ صرف ان کے پرجیکٹ سے متاثر ہو سکتے ہیں بلکہ ان کا فیوچر بھی اب کافی جو وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے فیوچر میں تو اس لیے انہوں نے عدالہ سے اقتصار پھر اجوب کیا ہے ایک الگ سے درخواست دی ہے نہ صرف درخواست دی ہے بلکہ علیزہ جو کہ ان کی صاحب مکہ اہلیاں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ باقی طور پر فرم جاری کرنے کے حوالے سے بھی عدالہ سے اس صدا کی گئی ہے معاملہ کیا ہے درخواست کیا ہے اور اس نہج تک معاملہ کیوں پہنچا ہے امین انور بتائیں گے معاملہ کیا ہے کیوں درخواست دی ہے کیونکہ ان کے جو وکیل ہے پائی کلی جاگیرانی صاحب وہ تو بڑے پازیٹیف مائنٹ تھے جو ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے سوالات کے جواب دیئے انہوں نے تمام یہ دساویدات جو علیزہ کی طرف سے ناصرک تصویر ہیں بلکہ جو ڈاکومنٹ بھی عدالت میں پیش کے گئے تھے جو میڈیا پر پبلک بھی ہوئے اس پہ تو ان کو فیک قرار دے رہے تھے کیسی نہ انہوں نے تشدد کیا فرحس خان نے اور نہ ہی علیزی نے جو ہے وہ تھانے سے یا کسی بھی کارونی فورم پر رجوع کیا تھا اگر ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے تشدد ہوا ہے نہیں ہے اب عدالت کیوں گئے ہیں عدالت سے کیوں رجوع کیا ہے انہوں نے دیکھیں شاید غزشتہ ہیرنگ پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو سابقہ اہلیاں ہیں فروز خان کی ان کی طرف سے کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ عدالت میں جمع کرائے گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے جو ہیرنگز ہوئی تھی اس میں وربلی کچھ باتیں ہوئی تھی کہ الہدگی کس وجہ سے ہوئی اور ان پر تشدد ہوتا رہا یا نہیں ہوتا رہا تو فروز خان اس حوالے سے تو انکار کرتے رہے انہوں نے عدالت میں بھی انکار کیا اور باہر بھی ان کے وکلا بھی انکار کرتے رہے کہ جو سابقہ اہلیاں ہیں ان پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا تو کچھ ایویڈنس جو ہیں وہ جمع کرائے گئے اور اس کے بعد وہ ہم تک بھی پہنچے ہم نے بھی ریپورٹ کیے وہ تمام چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اور آپ کے ساتھ ہی ہم نے ایک وی لوگ میں اس کی تفصیلات جو تھی وہ بتائی تھی کہ کب یہ واقعہ پیش آیا ملو میڈیکل لیگل کی ریپورٹ میں جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے کہاں کہاں پہ جو ہے وہ زخموں کے نشانات جو ہیں وہ پائے گئے ہیں اس کے علاوہ پھانے سے باقاعدہ اینو سی لیے گیا تھا میڈیکل کرانے کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے بھی گئی تو اس کے بعد اب جو غزشتہ دن جو ہیرنگ بھی ہے اس میں ایک فیروز خان کے وکیل فائل جاگرانی نے ایک اپلیکیشن فائل کی ہے کہ یہ تمام جو شواہد کہا جا رہے ہیں جن کو موہینہ طور پر وہ فالز ہیں فیبریکیٹڈ ہیں یعنی کہ جھوٹے ہیں بے بنیاد ہیں اور یہ بنائے گئے ہیں تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے کیونکہ یہ چیزیں بڑے پیمانے پر میڈیا سوشل میڈیا ٹی وی چینلز پر جو ہیں وہ پبلش ہوئی جس کی وجہ سے فیروز خان کے ساکھ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں ان کے کریئر بھی متاثر ہونے کا خچہ ہے گزشتہ دنوں ہم نے ایسی بازگست بھی سنی تھی کہ کہ یہ جو بڑے پروجیکشن ہاؤسز ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آنے والے پروجیکٹس میں ہیں وہ فیروز خان کو کاسٹ نہیں کریں گے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ دومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جیسا کہ لاہور میں ایک کیس ہوا تھا نیجی ٹی وی چینل پر ایک پروگرام محسن عباس جو تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح کی ایلیگیشن لگائے گئے تھے اس کے بعد انہیں اس پروگرام سے جو ہے وہ آفیر کر دیا گیا تھا اس ٹی وی چینلز کی جانب سے تو اسی طرح کے دومیسٹک وائلنس کے جو باتیں ہو رہی ہیں اب اس کی وجہ سے اب فیروز خان کی بھی ساکھ کو نہ صرف نقصان پہنچے بلکہ ان کے پروجیکٹس بھی متاثر ہو سکتے ہیں لہذا اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ درخواست جو ہے وہ دائیڈ کی گئی ہے کہ کیونکہ گزشتہ جنہوں کافی بازگشت تھی میڈیا سوشل میڈیا پر اس حوالے سے تو کہا گیا ہے ان کی جانب سے یہ درخواست میں کہ یہ تمام ایویڈنس جو ہے وہ فالس ہے فیبریکیٹڈ ہے یہ بنایا گیا ہے تو عدالت نے ان کے درخواست پر کی منٹینیمیلٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کہا ہے کہ نیکسٹ ہیرنگ پر جو ہے ہمیں سیٹسفائی کیا جائے تاہم جو گرینڈ فادر ہیں بچوں کے ان کی ملاقات کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ عدالت میں منظور کی ہے اور پانچ تاریخ کو یہ ملاقات جو ہے وہ کرائی جائے گی بچوں کی ان کی دادا کے ساتھ دادی کے ساتھ تو پوٹ میں یہ ملاقات ہوگی اسی طرح جو پروٹوکولز ہوتے ہیں جیسا کہ عدالت نے پہلے بھی کہا تھا جب فیروز خان کی درخواست منظور کی گئی تھی بچوں سے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد میں ملنا چاہتے ہیں لیکن عدالت نے کہا کہ وہ صرف مہینے میں دو مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ مل سکتے ہیں اور اس کا ٹائم بھی بتایا گیا تھا بارہ سے ڈیڑھ بجے تک جو روم بنا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ ملاقات کی حوالے سے ہفتے کے روز یہ ملاقات ہوتی اور عدالت نے کہا تھا کہ مہینے میں دو مرتبہ بیروز خان اپنے بچوں کے ساتھ مل سکتے ہیں اور انہیں اپنا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ملاقات سے پہلے عدالت میں جمع کرانا ہوگا اور اس کے بعد جب ملاقات ختم ہوگی تو یہ تمام چیزیں واپس کر دی جائیں گی اچھا اس میں جو فائق علی جاگرانی صاحب ہیں وکیل ہیں فروز خان کے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر علیزے کے اوپر تشدد کیا جاتا تو وہ قانونی چارہ جوئی کرتی تو اس وقت انہوں نے قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کی مطلب جب آپ لوگ کی وہاں پورٹ میں بات ہوئی ان کے علیزے کے وکیل صحیح بات ہوئی تو اس وقت اگر یہ صحیح بات تھی وہ سچ پہ تھی واقعی ان کے اوپر تشدد کیا گیا تو قانونی چارہ جوئی انہوں نے کیوں نہیں کی ایسی کیا بات تھی دیکھیں ان کے وکیل بیسٹر قائم شانے میں یہ بات تسلیم کی کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت سامنے نہیں لائی گئی اور پولس کو بھی انہوں نے اس حوالے سے آگا نہیں کیا تھا وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے تھے لیکن اب کیونکہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے کیونکہ اس وقت علیزے جو تھی وہ فروز خان کے نکاح میں تھی آپ کو پتا ہے کہ شادی کو بچانے کے لیے بندہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کاروائی نہ کی ہو کہ کسی طرح یہ رشتہ جو ہے وہ چلتا رہے اور جو اس رشتے کو بچانے کے لیے انہوں نے مناسب نہ سمجھا ہو کہ پولس کے سامنے یہ تمام چیزیں جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ چیزیں پبلک ہوتی ہیں تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اور ابھی بھی وہی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں تشدد کے الزامات آئیت کیے گئے اس کے بعد چیزیں وائرل ہوئی اور ہم تک بھی پہنچی ہم نے بھی وہ چیزیں جو ہے وہ ریکورٹ کی اب جو ایفیڈنس ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ فالس ہے فیبریکیٹڈ ہے مینیج ہے یہ چیزیں جو ہے وہ تیار کی گئی ہیں تام اس کی جو اتھینٹیسٹی ہے اس کے حوالے سے اب کوٹ نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ اب یہ معاملہ کوٹ کے سامنے باقاردہ طور پر پہ پہنچ گیا ہے اور اس کے خلاف جو درخواست بھی ہے فیروز خان کے وقیل کی جانب سے ڈائٹ کر دی گئی ہے اور آدالہ نے اس پر ڈلائل بھی طلب کری گئی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ سماک پہ اچھا وہ جو تصویریں تھیں جس پہ یہ دعویٰ تھا کہ فیروز خان نے تشدد کیا ہے بہت سر لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو تصویریں آہ اس میں پوری باڈی نیچو ہو رہی اس کے بعد پھر فیس ہے تو وہ بلکل ایک ون سائیڈڈ ہے ایک طرف کا ہے فیس اور اس میں بھی نہیں پیچھانا جارہا کہ واقعی علیزیں ہیں یا نہیں ہیں اور اس کے بعد پھر اگر جو تصویروں میں تشدد والی جو باڈی کے حصے دکھا گئے ہیں اس سے بھی واضح نہیں ہو رہا کہ یہ جو تصویریں ہیں کیا واقعی علیزیں کی ہیں یا نہیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ پولیس کو اگر درخواست دی بھی تھی تو پھر علیزے کا کہیں دسکت ہوتے ان کے کہیں بھی کوئی چیز ایسے ہوتی جو اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے تھا یا تسلیم کیا جا سکتا تھا کہ واقعی علیزے کی درخواست ہے لیکن وہاں نہ تو کسی کے سمتے دسکت ہیں اور نہ ہی تصویروں سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ یہ تصویریں علیزے کی ہیں تو پھر عدالت میں کیسے ثابت کریں گے کہ حیروز کان نے تشدد کیا دیکھیں شاید ابھی تو بات ہو رہی ہے مینٹینیبلیٹی کی اگر کورٹ ابھی تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ الہیٹ کی کہہ لی ابھی جو درخواست جو مین کیس آپ کو پتہ ہے وہ بچوں کی حوالگی اور مٹنگ کے حوالے سے الہیٹ کی کھلا کا جب تک معاملہ تھا وہ تو ہو چکا اس کے لیے تو کسی ایویڈنس کی ریکوائرمنٹ ہے بھی نہیں کیونکہ یہ ایویڈنس اب سامنے آیا ہے اور عدالت اگر ہی اس کو سمجھے گی کہ کسی طرح اس کی جو اتھنٹسٹی ہے اس کو ویریفائی کیا جائے اور اس کو کسی طرح ویریفائی کیا جا سکتا ہے اور جو ڈوکومنٹس عدالت کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان کو ثابت بھی کرنا ہوگا یہ نہیں کہ کچھ چیز آپ نے عدالت کے سامنے رکھ دی اور عدالت اسی طرح اس کو قبول کر لے گی عدالت اس کی اتھنٹسٹی دیکھے گی اس کا جو پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھا جائے گا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تصاویر ہمارے سامنے آئے تھے اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی تھی اور اس کو جو ہے وہ سرکل کیا ہوا تھا ہو سکتا ہے اس موبائل فون کے جو ہے وہ فورنزک کرا لیے جائیں یا میڈیکل جو ہوا ہے اس کے حوالے سے اس ڈاکٹرز کو طلب کر لیا جائے یا اس اسپتال کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا جائے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ان چیزوں کو ویریفائی کرنے کے لیے تو عدالت اگر مناسب سمجھے گی کہ ان جو ڈاکومنٹس ہیں جو شبایت ہیں کرنا چاہیے تو عدالت اس حوالے سے کوئی مناسب احکامات جاری کرے گی لیکن ابھی تک جو عدالت کے سامنے جو معاملہ تھا جو مین کیس تھا آپ کو بتا ہے وہ بچوں سے ملاقات اور ان کی حوالگی کے حوالے سے جا تو عدالت فی الحال تو اس کیس کو اس حوالے سے دیکھے گی کیونکہ عدالت کے سامنے جو کوئی نئی چیز آتی ہے تو پھر وہ اس حساب سے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا کیونکہ اگر کھلا کا کیس ہوتا ہے اور اس میں یہ گراؤنڈز لیے ہوئے ہوتے تو وہ الگ بات تھی لیکن یہاں معاملہ بچوں کی کسٹڈی اور ان سے ملاقات کا ہے تو میرا خیال ہے کہ عدالت اسی پہ ہی فوکس کرے گی جب تک عدالت کے سامنے کوئی اور درخواست اب یہ درخواست آئی ہے فیروز خان کی جانب سے جس میں یہ کہا گئے کہ ان کے کریکٹر اسسنیشن ہو رہی ہے ان کی ساکھوں نقصان ہو رہے ہیں ان کے پروجیکٹ متاثر ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان الزامات کی تصدیق کرانی ہے یا نہیں کرانی ہے درخواست آیا قابل سماعت ہے یا نہیں اب یہ نیکس ڈیٹ پہ دیکھنا ہوں اچھا اس میں ایک چیز اور چلتے جلتے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہے خاص طور پر جو اداکار ہیں ان کے اوپر ان کی ذات کے اوپر کہ اگر ایک کسی نے افاہ پھیلا دی تو اس پہ بھی یہ لگتا ہے کہ یا ان کی ایسی بھرچر کے کردار کشی کی جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے حالانکہ وہ گراؤن پر وہ چیز نہیں ہوتی یعنی کہ انہوں نے وہ ایکٹ کیا ہی نہیں ہوتا اب مثال کے طور پر جیسے علیزے کا الزام ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا لیکن علیزے کو کوٹ میں یہ بات ثابت کرنی ہے کہ واقعی تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا یعنی کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا اگر تصویریں لی گئی ہیں تو اس کا فرانزک کیا جائے لیکن اگر تھانے میں دی تھی تو اس میں درخواست پر دس خط نہیں ہے لیکن اس میں جو زیادہ جو کہتا ہے کہ ایک ثابت کرنے کا جو آہ آہ وہ ہے وہ صرف علیزے کی اوپر ہے یا فیروز کو بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے لیکن آہ الیگیشن جس کی طرف سے لگائے گئے ہیں الزامات تو انہوں نے ہی ثابت کرنا ہے علیزے کو ثابت کرنا ہے بالکل علیزے کو یہ الزامات ثابت کرنے ہوں گے جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں کیونکہ اب معاملہ جو ہے وہ فیروز خان کی ریپوٹیشن تک کا پہنچ چکا ہے ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے ان کے کریئر جو ہے وہ وہ متاثر ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھنا ہوگا اب بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی اور اگر عدالت یہ ان کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس معاملے میں چھا ہوتا ہے چلیں آپ کا بہت شکریہ وہی والی بات کہ اگر الزام لگائے گئے ہیں تو ان کو جتنی طور پر ثابت کرنا ہوگا اگر درست بات نہیں ہے تو وہ بھی دیکھنی پڑے گی کہ کیا ایسا جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا اب دیکھتے ہیں کہ دونوں کے پاس قانونی آپچن موجود ہیں اور چونکہ اگر اس میں نہ دسکت ہیں نہ ہی کوئی ثبوت ہیں لیزے کے پاس کہ واقعی ہی فیروز خان نے ان کے اوپر یہ جسم کے کون سے حصے کو نفصان پہنچایا لیکن اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے اب کھلا اور طلاق سے معاملہ بہت آگے جا چکا ہے اب شاید ریورس ہونا تو آہ شاید نمکن سی بات ہے لیکن اب ایک دوسرے کے اوپر جو کیچر رشانے کا معاملہ ہے انہیں صرف عدالتوں ہیں بلکہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی جاری رہے گا شاید اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا موسیقی